اسلام علیکم ایف ایس انٹرویوز کے ساتھ میں ہوں فیصل انساری آج میں آپ کو بتاؤں گا غیرت مند شوہر کیسے ہوا حضرت سید ناکازی ابو عبداللہ بن محمد بن احمد بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رائے ایران کے مجودہ دارالخلافہ تہران کے قاضی حضرت سیدنا موسیٰ بن اسحاق سے ملنے گیا اس وقت قاضی صاحب مسندے قضاء پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل فرما رہے تھے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں ان کے پاس ایک ایسا ایمان افروز مقدمہ پیش ہوا جس نے وہاں مجود تمام لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا ہوا کچھ یوں کہ ایک نکاہ پوش عورت حاضر ہوئی جس کے سر پرست کا دعویٰ تھا کہ اس عورت کو نکاہ کے وقت پانچ سو دینار مہر مقرر ہوا تھا مگر اس کا شوہر مہر کی رقم ادا نہیں کر رہا اور جب شوہر کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مہر کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرو جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس مرد نے نکاہ کے وقت پانچ سو دینار مہر مقرر کیا تھا پس جب گواہ عدالت میں حاضر ہوئے اور عورت کو کہا گیا کہ وہ بھی کھڑی ہو جائے اور اپنا نکاب اتار دے تاکہ گواہ اسے پہچان سکے پہچان کر اس کے حق میں گواہی دے سکے کیونکہ جب گواہ دعویٰ کرنے والا جس پر کس حق کا دعویٰ کیا جائے کی مجودگی میں گواہی دے تو اس پر لازم ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے واضح طور پر گواہی دے وہ عورت حیاء والی تھی اس لیے بے نکاب ہونے میں پسو پیش سے کام لینے لگی اس کے شوہر نے جب دور سے یہ سب کچھ دیکھا تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسے بتایا گیا کہ یہ گواہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نکاب کے پیچھے واقعی تمہاری زوجہ ہی ہیں تاکہ پہچان کر اس کے حق میں گواہی دے سکے یہ سن کر گیر تومند شوہر پکار اٹھا انہیں روک دو میں قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے مجھ پر کیا ہے وہ مجھ پر لازم ہے میں پانچ سو دینار ادا کرنے کو تیار ہوں خدارہ میری زوجہ کا چہرہ کسی نامحرم پر ظاہر نہ کیا جائے چنانچہ گواہوں کو روک دیا گیا اور عورت کو واپس بھی دیا گیا اور جب اسے یہ بتایا گیا کہ اس کے شوہر نے مہر کی ادھاگی کا اقرار کر لیا ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی پھر جب اسے یہ حقیقت ملوم ہوئی کہ اس کا شوہر اس قدر یا تومد ہے کہ اس نے محض اپنی بیوی کی حیاء کی لاج رکھتے ہوئے اور اس کے بے پردہ ہو جانے کے خوف سے مہر کی ادھاگی کا اقرار کیا ہے تو شوہر کی غیرت تحصیر کا تیر بن کر اس کے دل میں کچھ ایسی پیوست ہوئی کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ یوں گویا ہوئی سب گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا مہر ماف کر دیا اب میں دنیا میں اس کا مطالبہ کروں گی نہ آخرت میں یہ مہر میرے غیر تومد شوہر کو مبارک ہو دیکھا آپ نے ایک غیر تومد شوہر کی غیرت نے یہ گوارانہ کیا کہ اس کی خلاف عدالت میں دعوی دائر کرنے والی زوجہ کے چہر پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے آج کے اس بے دردگی اور بے ہیائی کے دور میں غیرت تومد شوہر کی حقائص ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے عبرت کی کئی بھول حاصل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ حقائص جہاں بھائیوں کے ضمیر کو جنجوڑ جنجوڑ کر یہ حساس دلا رہی ہے کہ تمہاری وہ غیرت کہاں گئی جس کے تم آمین تھے اور تمہاری اس شرم و حیاء کا کیا ہوا جس کے تم رکھوالے تھے اور جس کی وجہ اقوام عالم میں تمہارا ایک وقار تھا وہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس عبرت کا سمان مہیا کر رہی ہے کہ اسلامی بہنوں کی شرم و حیاء کا عالم یہ تھا کہ شرعی تقاضہ پورا کرنے کے لیے بھی بے پردہ ہونے کے خیال سے چھوئی موئی کی طرح مرچھا جاتی اور ان کی روح تک کام جایا کرتی مگر ہائے افسوس صدہ افسوس دور جدید میں ایک سوچے سمجھ منصوبے کے تحت ہلائی گئی اس فہاشیو ایریانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی غیرت حیاء کا جنازہ نکال دیا ہے اس بے ہیائی کے سیلے رواں میں ہر کوئی خواہی نہ خواہی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے تینکوں کی طرح اس طرح بے رہائے کے سملنے کا نام تک نہیں لیتا بعض اوقات کسی کو ہوش تو آتا ہے مگر وہ بے ہیائی کی اس دلدل میں اس قدر گہرہ دھنس چکا ہوتا ہے کہ نکلنے کی کوئی سبیل نہیں پاتا یا یوں کہہ لیجئے کہ ہوش اس وقت آتا ہے جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے چنانچہ بے ہیائی کے اس بہتے دارے میں ضرورت اس عمر کی کہ ہم اپنا تعلق جوڑ کر ان کی حیات مبارک سے ایسے حاصل کرے جن کی روشنی میں ہمیں اس ورداب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آ جائے اپنے مزبان فیصل انساری کو دعاو میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ